اسلام میں ہوں ڈاکٹر اسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ایک بار پھر سے یہ خبرگردش میں ہے کہ ڈوبتی معیشت کو بچانے کے لیے پانچ ہزار کے نوٹ کو ختم کرنے کی تیاری کی جارہی ہے نگران حکومت کو لگتا ہے کہ شاید پانچ ہزار کا نوٹ ختم کرنے سے معیشت کو استحکام بخشا جا سکتا ہے اور مک سے کالے دھنکہ بھی خاتمہ ہوگا روپے کو استحکام ملے گا یعنی جتنے پنگے ہو سکتے ہیں وہ ٹرائل کے طور پر اسی نگران حکومت میں کر لیے جائے تاکہ سارا بلین جو ہے وہ روان حکومت کو نہ جائے لیکن اس کاکر صاحب کو کہاں لگتا ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ ہے وہ تو اس کو روان سیٹ اپ بھی سمجھتے ہیں اور ایک طرح لحاظ سے وہ ٹھیک بھی سمجھتے ہیں اب جو باری جو اس مونٹائزیشن کے میٹر میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس کو مونٹائز کرنا ہے پانچ ہزار کے نوٹ کو لے گی یا نہیں کیا واقعی پانچ ہزار کے نوٹ پر پاوندی لگنی چاہیے اور کیا ان حالات میں جب ڈالر پہلے ہی روپے کو کافی حد تک رونٹ چکا ہے کہ فیصلہ درست ہوگا اس حوالے سے انڈیا کی مثال موجود ہے وہاں کیا ہوا تھا کتنے لوگ مرے کتنے کاروبار بند ہوئے کتنی نوکریاں گئیں یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے جب پہلے یہ شوشہ اٹھا تھا تو ہم نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں یہ سوال اٹھایا تھا اور کیا نگران سیٹ اپ کے پاس سے اختیار ہے کہ وہ پانچ ہزار یا کسی بھی نوٹ کو ختم کر سکے اور اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے پانچ ہزار کا نوٹ پاکستان کے سب سے بڑا نوٹ ہے جو مشرف دور میں شروع ہوا لیکن جس طرح سے پاکستانی کرنسی بے وقت ہوئی اور جتنی مہنگائی ہوئی اب تو پانچ ہزار کی نوٹ کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی پہلے دکاندار نے لکھا ہوتا تھا کہ پانچ ہزار اور پانچ سو کے نوٹ والے حضرات پہلے بتائیں اب آپ پانچ ہزار کا نوٹ کی وقت پانچ سو کے برابر سمجھ جاتی ہے تو جب تک مہنگائی کا یہ عالم رہے گا ڈی مونٹائزیشن سے کیا فائدہ ہوگا لیکن پاکستان تو ہی اکلے ووٹری ایک تجربہ گا جہاں ہر شعبے میں تجربے ہی ہوتے رہتے ہیں چاہے وہ سیاست عدالت یا پھر معیش پانچ ہزار کے نوٹ کا تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں کس نے پوچھنا آپ سے اس سے پہلے دو ہزار سولہ میں جب انڈیا نے دی مونٹائزیشن کی پولیسی اپنائی تھی تو اس وقت بھی سینٹ میں پانچ ہزار کے نوٹ کو ختم کرنے کی قرابداد پیش کی گئی تھی لیکن یہ قرابداد ریجٹ کر دی گئی تھی ویسے اس وقت گورنر سٹیٹ بینک شمشاد اختر تھیں جو اب ہماری نگران وزیر خزانہ ہیں اب ایک بار پھر سینٹ میں قرابداد پیش کرنے کی خبریں ہیں ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً ساڑھے آٹھ کھرب روپے ملک کی غیر رسمی یا انفارمل معیشت میں زیر گردش ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ملک میں پانچ ہزار روپے کی دی مونٹائزیشن سے اگر تقریباً ساڑھے آٹھ کھرب روپے سے پانچ اچھے کھرب بھی بینکوں میں آ جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگا یہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ دی مونٹائزیشن کے ذریعے تو یہ ہوگا کہ لوگ اپنی رقم بینکوں میں جمع کروائیں گے اور جس سے نہ صرف ملک میں کرنسی نوٹوں میں کمی آئے گی بلکہ ڈیجٹالائزیشن کو بڑھنے میں مدد ملے گی نتیجہ دنمائشت ڈاکومنٹڈ ہوگی ٹیکس نیٹ اور ٹیکس میں اضافہ ہوگا اور مرک میں پھیلی جالی نوٹوں کا بھی خاتمہ ہوگا لیکن کیا ایسے ہو سکے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے اس سوالے سے ہمارے پاس انڈیا کی ایک مثال موجود ہے جہاں دوہزار سولہ میں دی مونٹائزیشن کی پریکٹس کی گئی جب انڈیا وزیراعظم نرندر مودی نے پانچ سو اور ہزار کے نوٹوں کا خاتمہ کرنے کا اعلان کیا پورے انڈیا میں ایڈیا مشینوں کا کام نہیں کر رہی تھی مرک بھرک میں تمام بینکوں کے باہر لمبی کتاریں تھیں جہاں لوگ گھنٹوں انتظار کرتے اور بعض جگہ تو کئی کئی دن تک انتظار کرنا پڑتا شدید افرہ تفریر تھی اور کئی لوگوں کی جانے گئیں جیسے کہا گیا کہ فینانشل جینوسائیڈ ہے اور ایکسپرٹس کے مطابق مودی حکومت اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی کیونکہ یہ ایک چیلنج وہاں پر ہوا تھا اسی طریقے سے یہ چیلنج آپ کو دربیش ہوگا جب آپ پاکستان میں ڈی مونٹائزیشن کرنے جائیں گے بہرحال کانگریس کے چندم برم جو ہیں انہوں نے نرینڈا مودی کی ڈی مونٹائزیشن پولیسی کو معیشت کی تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پولیسی کی وجہ سے ترقی کے لحاظ سے انڈین ایکانومی نے جی ڈی پی کا ایک اشاریہ پانچ فیصد کھو دیا اور کہا کہ مودی اس پولیسی سے صرف ایک سال میں دو اشاریہ دو پانچ لاکھ کروڑ انڈین روپے کا نقصان ہوا اور سو سے زائد جانے زائے ہوئیں پندر کروڑ جومیاں اجرت کمانے والے کئی ہفتوں تک اپنی روزی روٹی کھو بیٹھے اور ہزاروں چھوٹے کاروبار یا ایس ایمی یونٹس بند ہو گئے لاکھوں نوکریاں تباہ ہوئیں تو انڈیا کو تو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا اور سو سے زیادہ جانے دوا دی گئیں اور منے والے غریب لوگ تھے جنہوں نے اپنی پونجی چھپا رکھی دی جس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں انفارمل ایکانومی کے اگر بات کریں تو پاکستان میں انفارمل ایکانومی کو فارمل ایکانومی میں شامل کرنے کی ضرورت تو ہے اور پاکستان میں ڈیجٹالائزیشن کی بھی تیزی سے ضرورت ہے لیکن کیا اس کے لیے اس وقت پانچ ہزار کے نوٹ کی ڈی مونٹائزیشن سے آغاز کیا جا سکتا ہے کیا میرے خیال میں یا آپ کے خیال میں آپ بھی رائے دے سکتے ہیں کہ کیا سب سے پہلا سٹیپ یہ جو ہے وہ پانچ ہزار کو ڈی مونٹائز کرنا فرس ٹیپ ہونا چاہیے میرے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں بہر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ ڈی مونٹائزیشن کا آغاز کرتے ہیں تو اس وقت پانچ ہزار کے نوٹ کی دی مونٹائزیشن سے آغاز اگر کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پانچ ہزار کے نوٹ کی خاطرین کی پالیسی معیشت کو مزیر ستیاناس نہ کرتے ہیں یہ سوچنا پڑے گا اس نگران حکومت کو کہ جو لوگوں کی نمائندہ حکومت بھی نہیں ہے یعنی ان کے پاس منڈیٹ بھی نہیں ہے اور وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ ان کے سوچنے کے لیے بہت بڑی وجہ اور جگہ ہے